موسیقی مہترم جناب آصف علی زرداری سا پریدر جناب پاکستان ہو جے مہترم جناب بلاول بٹو زرداری ہو جے یا مہترم فریال ٹالپور صاحبہ ہو جے وہاں ان سوچکے وی ان کے اکتے کھنی کرے جے کو ملک جے لائے عوام جے لائے پارلیمنٹ مضبوط ہو جنکہ پہ وہ ثابت کیو آئے چھبیس میں آئینی ترمیم سا مکہ جوائن کیو آئینی ماہر آئین بیرسٹر آئین سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی جاہین کالمنسٹ آئ مہترم جناب آہ بیرسٹر زمیر گھمرو صاحب موسیٰ گرین سینیٹر صاحب تھاں گے ویلکم چھو تھا پہنے پروگرام سینیٹر صاحب وڈی جدو جہد ہوئی وڈو محاذ ہوئی وار آف نربز ہوئی جیندہ کنسنسن سا آہ کامیابی تھی آئے آئے مہتر چوندھوں پوری پارلیمنٹ جی جمہوریت جی عوام جی ملک جی کامیابی آئے چھا چوندھوں کل پورے ملک جی کامیابی آئے پارلیمنٹ جی جمہوریت جی آئے وڈی گالتا بلاول بٹو زہداری صاحب جی کا کمپین ہلائی وڈے پیمانے تھے باگ سے کتاب کی انہوں پہو جی کو آسو پوری پوری پوریٹیکل پارٹیز تھا جی کو انگیز چھو نیگوشیشنز چھا کنسنسس کریے چھو مجھے کالے میں انہوں پہو جی کو آمینمنٹ چھو ڈاپس نے فائنلی جی کو آسو کنسنسس کے پرچی ملک کے جی کو آسو انہیں ترے 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 آئیں ایرنی ترے میم کام پو یہ جو تو کو جی نیو ٹونٹی سکس امنمنٹ جی صورت میں مانکہ جی کو آسو جی جی سٹس ملے جی کو آسوان کی ٹھیک کام کو جی تو تو شروع کھائی گیا پاکستان جی ضرورت رہی گیا جی سٹس سٹس مطلب جی ٹھیک نا ہے انہیں جی کرے بھی ان ملکر میں گورنمنٹ اپائنن کرنے دیا جی جیس کے سروع کنسلتیر پرچیس جی gerہ بدیں سلسل سلسل پرسے گورنمنٹ کی تکن لیا اور انہم پانا کے پانا کے لائن اور انہوں سے آنکھا کرنے کے ساتھ تو پارلیمنٹ جدیس کے رموک کن لیا ہے اپائنٹ کن لیا ہے کن سٹریٹر ہوئے اسلیشن پارسلیٹس کے گھرئیے کتے بھی ناؤن دوارد جدیس پر پاندے 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 لائن انہوں نے سا اکونٹبول کی مطابق کی لیا پاکستان میں انفاصلی نکل بھی ہو رہا جو جدیس کے جکواہ تو انہیں سا شاہ ون جہاوار کانسٹویشن میں پارلیمنٹ کے پاور ہو تو وہ جدیس کے جو جو درس وقت میں لائے سا گن پیا انہوں نے دو سٹریٹو جے کانسٹویشن کے ہاں وٹی اساں وٹی ہو ہو گیا تو جدیس کے جکواہ سپریم جوڈیشن کانسل جدیس کو دی لائے سا گن پا وہ انہیں جی لای انچور کی ہوئے ہو انہیں جوڈیشن نے حد نہیں دی اکونٹبول کی وڈیک نہیں دی پر انہیں جو کو ایکسپیرینس ہوئے ہو وہ موق میں شاہل ہو سنیٹر صاحب سنیٹر تاں تھی آؤ پی بلس پارٹی میں انہوں پیریاں بھی تاں پاکستان جاں ٹاپ لیڈنگ اکڑا آئینی ماہر آئیو تاں ہمیشہ آئین جی گال کئی آئین ہر کو پنجی ڈومین میں رہی کرے کہ اسٹرگلا تاں جی ذاتی طور تاں 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 کرو تعلق کا ذاتی طور تاں ہمیشہ لکھنا رائیا آئین جی بالا دستی لائے پارلمن جی بالا دستی جی لائے چھاں ہانے ہنہ وقت یہو دگ یہو رستو بند تھی تو ساکر بنسار صاحب جڑا خوشرا صاحب جدہا ہانے ججز جے کوئا کون نہیں دا جسو وہ تا ڈیوییشن جدے سسٹم کھا تھیں دیا تا پو ایرا اچھی بندان پر جکرنے دا سسٹم کی ٹھیک کندہ ہو این سسٹم کی اکاؤنٹابل کندہ ہو تا مجھے خیالہ میں این سیلیکشن جو پراسیس تاہاں ٹھیک کندہ ہو این ایہو سنسٹائز کندہ ہو سجی جوڑی شریع کی تا بابا جے کو ہی تاہاں کم کیوں تھا تاہاں کھا تھا کہ وہ تاہاں کھا تھا پولٹیکل سسٹم انٹر سے رسنا ہے کرنے تاہاں کھا تھا سسٹم کرنے تاہاں کھا تھا جوڑی شریع کی جوڑی شریع کرے لائنہ ہو جدید گورمنٹ کرے نہ لائنہ ہو تا مجھے خیال میں انہوں سے تمام بہتر سرک پندھو ایٹرانٹی سکھ امینمنٹ کھا تھا مجھے خیال میں کافی بہتری ہندی سسٹم میں این اکتے ہلی یو سسٹم سابس کندھو ملکہ جو آئیں جو آئیں ضروری ہے پر ٹرونٹی سکھ امینمنٹ جیتا ہے وہ آتاں کہ انہیں کرنے پڑی جو جوڑی شریع پانا کے جوڑی شریع موجود نہ رکھتے ہو پر جدید گورمنٹ میں کنورٹ کرے چلی ہو انہیں کرے ہی ہیں یہ آتھاں جی کا سلیچن کمیشن کھا ہے لائنہ جوڑی شیل کمیشن پارلیمنٹی کمیٹی انہوں نے یہ انسور کر دی پارلیمنٹ جو رول ہوں دو سنیٹر صاحب تاہاں کے پانا خبرہ کیسز دی ہیڈ لائنز تے کیسز ٹیک اپ تھیندہ ہویا آئے ہیں تاہاں کے پانا خبرہ ڈیمانڈ ان سپلائی آج ایک خبر لگ دی انہ تے کیس کے ٹیک اپ کیوں میں دو جنہ کے پاپولارٹی جنہ کیس کے ہوں دی واہ واہ ہوں دی انہ کیس کے بودھو بیندو چھا یہو بھی درواز وہاں نے بند تھی ہو دیکھے ہوئے ہویا ہی کونس وہ موٹو پاپول سے ایکٹوالی سپلین پورکے ہویا ہی نا رہتین کانسیٹیشن جتے بھون دو آہو تے جے کو کور سے کیس این دو آہو تائل کھنی دو آہ پیٹی شدہ کھنی دو آہ وہ ہی ہلا آہو بیندو آہ پر ہیتے پاکستان میں یہو جو تاہاں جو کواہ تو کنگس جو پاور ہو سو موٹو وہ تاہاں تینک سو پاور استعمال کے ہو جڑاں تاہاں تبایر ہو جو دنے دعاں آہو بیندو آIndینٹذین vai Sank significa آہو بیندو آہ آہو بیندو ی quienگ Manufacturing اور آہو بیندو سو موٹو فر جے کیے آہو بیندو آپ کو drown m Glen بدور جو آہو بیندو بینے آہو بیندو آہو بیندو این ڡینک سو موٹو نوٹیس سیبوٹیج سے ہوا انہیں کانٹرکیشن کے حسین بھی ہے انہیں حالت میں جی قوارت آن سہا ہوں تھا جیسے مانک فائدتے ہیں تو کانٹرکیشن مان جلائے ہوں دیا جوڈیشری مان جلائے ہوں دیا گورنمنٹ مان جلائے ہوں دیا انہوں نے بھی کوپ پت 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 ناؤن دیا اور جیکنہیں چاہاں پانچے جیسے سیلف اگرنڈائز میں دائے یا سیلف پروڈیکشن لائے ہوں دارہ کے یوز کیوں پانچے مفادن لائے یوز کیوں انڈیوڈیوال جی پاس ہو ایک دو پاور فل تھی ہو جو وہ کہہ کے لیکے ہی کون پر تو مہم باشا آہا تو میرے چاہلے میں انہوں نے سامرکی سامرکی سامر پچھلو جس جیسے یہ آفریدی صاحب جی اچن ساں تاکہ پانا خبر تو تمام بہتر آئے کوئی کانٹروورشن نہ ہیں نیٹیں کلین نہ ہیں انہیں اچھنا خان پو نوٹیفکیشن اچھنا خان پو ہانے تہاں کے لگے تھو تا حکومت بھی مستحقم آئے جینت خواجہ آسف چو مجھا لفظ نائن انہیں یہ چوتا جے کریں یہ نتھے ہاتھ اٹھ ججز جے کو انہ پا جو مائنڈ تھائے ویٹھا وری بانی پی ٹی آئے کے واپس اقتدار دنوں پہ ہو بنیے چاہ چون دو اب مجھے خیال ہے میں یہ کم نائن جو لی شریعہ جو تو گورنمنٹ کے میک اور میک کن یہ کم جو پولٹیکل پروسس پانچے سکتا لند ہوا پانچے سکتا لند ہوا پانچے سکتا لند ہوا اگر میں جوڑی شریعہ بہت وزیراعظم اللہ تھا انہیں ساں ملکہ کے نفسان فورتے ہو اکنامی پوری تہلی ہوئی ملکہ میں لاحقہ خرابتی ہو ان جو کو سوشل کانٹیکٹ آئے سوبرنے رفاق جے وچنے یا عوام ہیں اسٹیٹ جے وچنے وہ متاثر کے ہوگے تہمانے کے انہیں پوری تہلائے رہا تھے مجھے خیالہ میں یہ افورڈی نساکریشن کو ہونے جوڈی شریعہ جے قوانچے گورنمنٹ ساپس میں یا پارلمینٹ جے کمپوزیشن میں انٹرسیر کرے آئے مانسو سمجھاتا ہی ہے جے قوانچے پر میں بڑی مہربانی مہترم جناب سینیٹر بیرسٹر زمیر گھمرو صاحب جو پوائنٹ آفی ہوتا آئے جے سامو آئے آئین جی بالا دستی یہ ہو سپریم کور جو کمی نہ ہے کہیں حکومت کے آن جے کہیں حکومت کے موکل جے کہیں وزیراعظم کے جے کوئی الیکٹیڈ ہو جے انہ کے گھر موکل آنے جی انہیں یوسف رضا گلانی صاحب تا آن جے سامو آئے انہیں خواب وہ محمد میاں نواز شریف صاحب کے جی انہیں موکل ہوئے ہو ہانے بیلنس آئے شہیوں بہتریری طرف بنیوں تو کچھ سیاسی جمعتوں جے کہ نہ چاہن پئیوں لیکن ان جو انپوٹ آئے پی ٹی آئے ہوا ہر کمیٹی میں ہوئی پر ہاں نے انہیں جی مخالفت ہی کرے ناظری بریک جو ٹائم تھے ویلکمی رضی ناظرہ حکومت نے کہا کہ ملک کے اندر مہنگائی انہوں نے فیکسن فگر دی ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے ایف ڈی آئی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو آپ کو پتا ہے تو ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے اور انویسمنٹ آ رہی ہے ملک کے اندر ایک اچھا بہتر کانفرنس ہوا ہے ایس سی او اور اس حالات کے اندر اور دوسریہ سیاسی استقام بھی ہے آپ کو پتا ہے جس طرح عدالتی ایک آپ کو پتا ہے پولرائزیشن تھی آپ کو ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چھبیس میں آئینی ترامیم جس طرح ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے ایک کرائزیس تھا کانسٹیوشنل کرائزیس تھا ایک بیٹل تھی وہ بھی ختم پولٹیکل بیٹل بھی آپ کو پتا ہے ایک سیاسی جماعت ہے جو احتجاج چاہتی ہے جو ڈی چوک پہ آنا چاہتی ہے وہ بار بار ناکام ہو رہی ہے کوئی کولیشن بھی آپوزیشن کی نہیں ہے اگر گورمنٹ کے اوپر پریشر سب سے بڑا چالنج جو ہے وہ معیشیت کا چیلنج ہے ملک کے اندر معیشیت بہتر ہو مہگائی کم ہو روزگار بڑھے انویسمنٹ آئے انڈسٹالیزیشن اور بڑھے جس طرح انڈسٹری بند ہوئی تھی آپ کو پتا ہے بجلی کے ٹیرف آج بھی زیادہ ہیں وہ کم کیے جائیں تو اس سے انویسمنٹ بڑھتی ہے اور ملک کے اندر ایک بزنس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ برگیر صاحب کو ٹیلی فن لائن پہ لیں برگیر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں حالات آپ کے سامنے ہے جس طرح نومینیٹ کیا نوٹیفکیشن بھی آ گیا جس کہ یہی آفریدی صاحب ایک بہتر نام ہے اور ایک بیلنس ہوا ہے جس طرح ماضی کے اندر جو فیصلے جڑی شریکے ہوئے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے جس طرح کے فیصلے آئے ہیں اس سے پارلیمنٹ یعنی کہ سیاست دانوں کی جو منڈٹ کے ساتھ ہیں جو وزیر اعظم ہوتا ہے ان کو جس طرح گھر بھیجا گیا جس طرح ماضی ایک آپ کو پتا ہے آٹھویں ترمیم سے لے کر لفو لفو سے لے کر سترمی ترمیم تک جو اس ملک کے اندر ہوتا رہا بڑی محنت کے بعد بڑی کوشش کے پاس جد و جہت کے بعد جب ڈکٹیٹرز کو گھر بھیجا جاتا تھا اس کے بعد جمہوری حکومت آتی تھی تو اس کے اوپر عدلیہ کا ایک بڑا آپ کو پتا ہے چیک ہوتا تھا ایک اگزیکٹیو کے اوپر یاسین عزی صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں یاسین عزی صاحب ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک عدلیہ کے اندر پولرائزیشن ہو عدلیہ کو استعمال کر کے سیاسی مقصد حاصل کیا جائے ملک کے اندر افراتفری ہو ملک کے اندر ایک ڈیویین ہو وہ ختم ہوئی آپ کو کیا کہیں گے جو اپنے سوار کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آرپیز دیتر ہو گئی ہے دیتری کی طرف جا رہی ہے اور جو ابھی آنرگل چیف جیسے جن کو پارلیمنی کیمیٹی نے آپ نمضات کیا چیف جیسے جن کو ایک اندائی اماندار دیاندار اور بہت ہی منتی جا جائے اور آئین میں آمینمنٹ کا سٹار پارلیمنٹ کا سا ہوں پارلیمنٹ نے اگر یہ کام کیا تو بالکل ٹھیک ہے میں ان لوگوں پہ احران ہوں جو آج یہ کہتے ہیں کہ اگر حلان اس کو جو چیف جیسے نہیں بنایا گا تو ہم تحریک چلائیں گے تو ان لوگوں کو صرف میں یہ میسیج دے دیتا ہوں کہ تحریکیں جو چلتی ہیں وہ باہر کے ان لوگوں کی وجہ سے چلتی ہیں جو الیکٹری نمائندیاں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بکلہ ممنٹ نہیں چلتی جو کسی پارٹی کا الکاری یا پارٹی کو نمائندگی کرتے ہیں یا پارٹی کا پریف ہولڈ کرتے ہیں بکلہ تحریک جب بھی چلی ہے وہ جو ہمارے ہی الیکٹری بارڈیز ہیں وہ اس کا انیشیٹیو لیتے ہیں اور ہم اس کو لبائے کر کے آگے چلتے ہیں آپ رہے گئے جو اس وقت ہے جو سپریم کورٹ میں جو پوزیشن ہے کل آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ڈو تھر مجاریٹی سے یا افریدی صاحب کو پارلیمنٹ کی مٹی نے نمزد کیا جیٹیوٹس سرد پاکستان اور میں یہ سمتا ہوں یہ اچھا اقزام ہے اور جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کیا ہے میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور سپیشلی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو امیڈمنٹ ہے یہ تمام لوگوں کی بامنی رضا مندی سے ہوئی پولیٹیکل پارٹیوں کی رضا مندی سے ہوئی ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی رضا مندی نہیں ہے میں اگری اس لیے نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کی پوری لیگل ٹیم جو ہے نا مولانا فضل رحمان صاحب کی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھی انہوں نے جو مسئلہ تیار کیا وہی پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا وہی اپرو ہوا بعد میں ایک الگ بات ہے کہ جو لیگل ٹیم مولانا فضل رحمان کے ساتھ بیٹھی تھی جنہوں نے یہ امیڈمنٹ کی سارا کچھ کیا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ اپنی کیسے کر لیا پہلے مجھے ادبار نکالنے کی بات کرنی چاہیے تھی یا ان کا اپنی پارٹی کا موقع ہے بانی پی ٹی آئی کیا جاتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس میں جو ہے نا پی ٹی آئی نے پارٹی سپیڈ نہیں کیا بلکہ غلط ہے مسابدہ تیار کنے میں ان کے پوری لیگل ٹیم نے ورک کیا اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی بہنمی غزہ مندی کے ساتھ جانا یہ اپرو بھول ہوئی ہے باقی یہ ہمارے سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک ہے کہ ہر آدمی اپنے بینیفیٹ کو اگر دیکھے گا پھر تک انہوں سازی نہیں ہو سکے گی بہرحال میں سمتا ہوں کہ جیسے یایہ فریدی صاحب کا جو نمجدگی ہے اور میں ان کو مبارک بات بھی آپ کے پروگلونگ کے حوالے سے ان کو مبارک بات بھی لے یاسینہ صاحب آپ کو پتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جو باہر ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ موبلائز کرتے ہیں جس طرح افتخار چودری صاحب کے دور میں ہوا پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے ساتھ تھی بیس پارٹی کی بڑی قربانی ہے محترمہ بنظر بٹو صاحبہ سب سیاسی جماعتیں تھی آپ کو پتا ہے کہ اب بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کے اوپر اثر انداز ہوں گے آپ کو پتا ہے ماضی کے اندر اگر آپ الفو سے لے کے وردی تک آپ کو پتا ہے کہا گیا کہ آپ صدارتی الیکشن لڑ سکتے ہیں اس میں نظر نہیں جاتی یہ جو جس طرح میاں صاحب کو گھر بھیجا گیا جس طرح گیلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا آپ کو پتا ہے دنیا کی آئینی عدالتی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی کیا کہیں گے سیکھیں بالکل آپ یہ بات درست کہتے ہیں اس ملک کے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دوست نعرہ لگاتے ہیں ہم عدلیہ کی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ عدلیہ کی علاجی کی جو بات آپ کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ ہماری عدلیہ نے ورسن فرسن جتنے فیسے دیئے کیا پرسن کی تاریخ میں چار یا پوائنٹ آفہ مارسلہ آیا کیا ہماری عدلیہ نے کسی مارسلہ کو غیر قانونی ڈگریر کیا نہیں کیا اور قانونی تحفظ بھی فرام کیا اور جنب پروز مشارب سے دور کے میں سپریم کورٹ کے جائجمنٹ کے مطابق آئین کے اندر امینڈمنٹ کی گئی اور جنب پروز مشارب جاتے بات اس تمام کالے کا سوٹ جانا آئینی طور پر آئین کے آرٹیکل ٹو سیونٹی ٹیپل اے میں پروٹیکٹ کر کے چلا گیا تو ہمارے یہ دوست مارسلہ کی طور میں فوجی اگر آئین کے اندر امینڈمنٹ کرتا ہے تو اس کل کی تو آواز برانک شانے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن اگر عوام سے نمائی راج فائلی میں سے وہ اگر کرتی ہے تو آپ اس کو پریٹیسائج کرتے ہیں یہ پریٹیسائج کرنا آپ کا حق ہے لیکن جس طرح آجبال لوگوں نے سندھائی کورٹ میں پھر پریٹیشن فائل کر دی پہلے فائل کی میرے خیال میں سپریم کورٹ میں بھی کچھ فائل کر دیا ہے تو سوال یہ پیدا کرتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس آئینی امینڈمنٹ کو ختم کر دیا جائے وہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آئے دن تک فرکستان کی تاریخ میں جو آئین کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے کسی کو سپریم کورٹ نے ختم کی ہے وہ نہیں کر سکتے اور صرف ایچی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ میں ہے اس آئین کے آرٹیکل ایٹ کے اندر لوگوں کے بنیادی حقوق کا ذکر ہے اگر اس میں کسی قسم کی آئینڈمنٹ آتی لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو آئینڈمنٹ صاحب کرتے تو پھر اس حد تصاف میں یہ معاملہ ادارت میں لے کے جا سکتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کمپیٹنڈ ادارہ ہے اس کا حق ہے پارلیمنٹ کانون کے اندر آئین کے اندر تبدیلیگ آنا اور کسی کو فریڈیسائز کرنے کا حق نہیں ہے میں ایک بات جو آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہوں آپ کا جو چینل ہے آپ کی جو ایڈیویسٹریشن ہے اس کے معاملے میں کوئر سائیڈر جا کے مداخلت کرنے چاہے تو کیا آپ اس کو مداخلت کی اعجاب دیں گے اسی طرح میرا کہنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کانون ساز ادارہ ہے کانون بنانا اس کا حق ہے آئین میں تبدیلی کرنا اس کا حق ہے لہٰذا آپ کسی دوسری ادارے کو مداخلت کرنے کا حق نہیں لیادا سکتا اسی طرح آدلیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی تشریح کریں تشریح کرنے کا اکتہ جو سپریوم کورٹ کے پاس ہے وہ کوئی اس سے سکتا اب رہ گیا معاملہ پہلے آئینی کورٹ کا معاملہ تھا آئینی کورٹ کا جو پہلے تھا کنسیپٹ تھا وہ آپ ختم کر دیا گیا اب جو بنتیز بنیں گی وہ سپریوم کورٹ کی جیجیز میں سے بنیں گی اسی طرح پانچو آئی کورٹ کی جیجیز میں سے بنتیز بنیں گی اور وہ پروسیڈ کریں گی اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ شریعت کورٹ جب بنا تو شریعت کورٹ کے فیضلے کے کلاب اپیل کہا ہوتی ہے سپریوم کورٹ میں ہوتی ہے لیکن وہ سپریوم کورٹ کا اپیلنڈ بن شریعت بنچ کھلاتا ہے جس میں ایک عالمی دین بھی ہوتا ہے تو کیا وہ کیسے اس کو فیضلہ نہیں کرتے تو ہم تو خالی اہر بات میں سیاست کرنے کے چکر میں رہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے جو معاملات دیتے ہیں کہ چہتر کی طرح جا رہے ہیں پہلے جوڈیشل کمیشن جدیس کی اپنیمنٹ کتا تھا آپ جنس کھوٹے آر چینز ہو گئی ہے آپ جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا بلکہ آپ جو اپنیمنٹ ہوگی وہ پورا جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹ ایک امیٹی دونوں مل کے کر رہی تھی آپ بتائیں سر کانون میں سبجلی میں خرابی کونسی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ خرابی ہیں وہ آئینہ دیبیٹ کریں کہ کیا چکھ رابی ہے وہ ملتا دے لوگوں کو یہ ساری باتیں آپ ذاتی طور بھی جانتے ہیں ایک کریڈیبلیٹی ہے اور ان کا نام ہے چیف جسٹس آپ کو پتا ہے نومینیٹ ہو گئے نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے جس سے یہی آفریدی صاحب ایک بہتر نام ہے آپ کو پتا ہے کسی کانٹروورسی میں نہیں ہے کیا کہیں گے شاید رکھے میرے پیر سینو کا پیسران جو جائج سائیبان تھے ایک ٹھیک محاملہ تھا لیکن کانون بننے کی پاس جب پینل بنتا ہے اس طرح افواج اپنسان آپ یہ دیکھ لیں کہ جب میرے سیف آف آرمی ستاف کا ہوتا ہے تو پانٹ کا پینل جاتا ہے اس دفعہ دہار آئی کورٹ میں ہند آئی کورٹ میں دی جو سی پیسر سائیبان بنے وہ تو تین تین کا پینل گیا ہے اگر سپریم کورٹ میں پینل گیا تو اس میں برائی کیا ہے اور جن لوگوں نے پینل بنایا جو ادھر گئے ہیں اس نے منصور علی شاہ صاحب خود بھی شامل تھے یا یہ افریدی صاحب بھی تھے یہ کوئی بھول ہو تھے جو کمیشن کے ممبر تھے صحیح وہ تو پارلیمنٹ نے کیا ہے نا کہ پارلیمنٹ کے اقدامات کو افریشیٹ کرے ہیں نا آپ صحیح تو تین کے پینل کا تو کنٹرپ جو ہے وہ ہمارے جوڈیشن کمیشن نے خود حکمت کو دیا تو اس سے پہلے یہ بتا تھا کہ سینئر موس کو بنا دیتے ہیں اب سینئر موس کے جو اصول تھا اس کو خود ارنبل سپری سپورٹ نے ختم کر دیا اب جو سینئر جو آئینی موسیقی آئی ہے جھارہ پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہے آپ اس کے مطابق باونڈ ہیں اور شسن کو چلانے کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادلیت کی آزادی پر ضرب ہے میں اگریج نہیں کرتا ہوں کسی بھی کورٹ کا جج اگر انیپیڈنٹو کے کام کرتے پیج دنیا کو کوئی کانون رسول نہیں روگ سکتا وہ انیپیڈنٹو کے آئین اور کانون کا مطابق پیجلے کا یہ اس بات کی کیا قانونتی ہے کہ کل جو بنچیز بنیں گی آئی کو اسے سرمیم کورٹ میں آئینی بنچیز بنیں گی یا اپنا آئی کوڈ میں بنیں گی وہ جو جہا جو پوائنٹ ہوں گے وہ آزاد نہیں ہوں گے وہ بھی آزادی سے کام کریں گے صرف یہ کہنا کہ ان کو گورمنٹ نومنیٹ کرے گی اس لیے اپنا میں ڈیپ سیکھ بھی کہتا ہوں کہ آج بھی امریکہ میں جہا جو پوائنٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ نام دیتا ہے کانگریس اپروی بلے دیتا ہے کانگریس کیا اپروس نہیں ہے امریکن گورمنٹ کا یہ باتیں خمک والی باتیں کر کے ہم اپنی شہصت سے مکاتے ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی محترم جناب ایڈوی ریاسی نازر صاحب ان کا پوائنٹ آف یو کے ایک بیلنس ہوا ہے آپ کو پتا ہے ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ماضی میں آپ سے بھی دھکی چھپی بات نہیں ہے مجھ سے بھی نہیں جوڈیشل ایکٹیوزم جیسے الفاظ استعمال ہو اس ملک کے اندر یہ ہوا بھی ہے آئین کے ساتھ جو کیا ہے جو کھلوار ہوا ہے جو کسی سے دھکی چھپینا ہے آج جو فیصلہ ہوا ہے ایک بہتر فیصلہ ہوا ہے آئین میں ترمیم کرنا قانون سازی ہے پارلیمنٹ کا اختیار ہے پارلیمنٹ کرے اور ملک کے اندر آپ کو پتا ہے انصاف ملے یہ نہ ہو کہ آپ ہیڈلائنز دیکھ کر جس کی پپولارٹی ہو جس کی ہائپ زیادہ ہو اس کیس کو آپ لیں اور دوسرے کیس سالوں سال آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے آپ کا انٹینشن کیا ہوتا ہے اس کی بھی کلائرٹی ہونا ضروری ہے انہیں سنگر پیوزہ اللہ حافظ